السلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفرمیٹیو لانچ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو سپاہی حیرت کے عالم میں سلطان کو دیکھ رہے تھے اناطولیہ سے لے کر اسفہان تک کا باشا ایک نڈر اور دریل حکمران آج ان کو ایک عجب انداز میں خطاب کر رہا تھا گھوڑے کی رکابوں میں پاؤں پسائے ہوئے وہ تن کر کھڑا تھا اس کی گونجدار آواز سولہ ہزار کے لشکر کے ہر سپاہی تک پہنچ رہی تھی ماری تعداد تھوڑی ہے مگر میں اللہ پر توقل کرتے ہوئے دشمن پر اس وقت جھپٹنا چاہتا ہوں جب مسلمان نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہوں اور فتح کے لیے دعائے کر رہے ہوں یا تو مجھے کامیابی مل جائے گی یا میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں گا جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ شہادت کے لیے لپکے اور جو جانا چاہتا ہے اس پر کوئی جواب دہی نہیں آج نہ کوئی سلطان ہے اور نہ کوئی سپاہی میں بھی تمہاری طرح ایک غازی ہوں جو میرا ساتھ دے گا اس کا انعام جنت ہے اور جو نہ دے گا تو جہنم کی آگ اور زلت اس کو لپیٹ لے گی یہ تقریر نہ تھی ایک روح تھی جو کس سپاہیوں کے بدن میں سرائیت کر گئی آزربائی جان سے روانہ ہوتے وقت ہی انہیں علم تھا کہ سلطان اپنی وسیعت کر چکا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اگر شہید ہو گیا تو میرا بیٹا ملک شاہ میرا وارث ہوگا انہیں یہ بھی علم تھا کہ بازتینی سیزر کی معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے سلطان اہل پرسلان کو اتنا وقت نہیں ملا کہ فوجیں مہیا کر لیتا اس لئے چار ہزار فوجیوں کو ہی ساتھ لے کر تین لاکھ بازن تینیوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے چل پڑا ہے نظام الملک نے بارہ ہزار گھڑ سواروں کا لشکر پیچھے سے روانہ کیا تھا جو کہ ملہ زکرد کے مدان میں ان سے آ ملا ہے انہوں نے یکجہ ہو کر کہا کہ سلطان ہم آپ کے ساتھ ہیں جو چاہے کیجئے جیسے چاہیے حکم دیجئے واللہ ہمیں پیٹ دکھانے والوں میں سے نہ پائیں گے اس وقت کی مسلم دنیا کے سب سے نڈر سپسلار الپ ارسلان نے تیرو کمان وجود سے الگ کر دیے تلوار اور نیزہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا گھوڑے کی دھم سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا سلطان اس جنگ کو تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ٹالنا چاہتا تھا اس کا اصل حدف فاطمی رافضی تھے جو کہ مصر میں حکمران تھے مگر اس کو بے خبر پا کر سیزر رومانوس تین لاکھ کا لشکر جرار لے کر مسلم سرزمینوں پر چڑھ آیا تھا سلطان رومانوس کے پاس سفارتکار بھیج چکا تھا جس میں اسے سلاح کے معاہدے پر جمع رہنے کی تلقین کی گئی تھی اور اس سے مال و اسباب دینے کا وعدہ بھی مگر متقبر سیزر نے جواب دیا تھا کہ معاہدہ اب سلطان کے دار الحکومت میں ہی ہوگا مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہوئے آج کا خطبہ سلطان کا خطاب ہی تھا اور بعد از نماز جمعہ ترکی کے سرسبز و شہداب جیل وان کے شمال میں واقع مولا کرزد کے میدان میں اسائی لشکر سے ٹکرا گئے مسلم سرزمینوں پر اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے لا تعداد ہاتھ سلطان علب ارسلان کی فتح کی دعائیں کر رہے تھے سلطان کی تقریر سے سپاہی چیتے کی طرح لپکے اور بجلی کی طرح سیزر کے لشکر بے کرامے گستے چلے گئے یہ صف بندی اور حکمت عملی کا وقت نہیں تھا دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا گھوڑوں کی سموں سے اٹھنے والے گرد کی ایک دبیز تہنے مسلم لشکر کو نظروں سے اوجل کر دیا تلواروں کی جھنکار اور سپاہیوں کے ناروں نے جھیلوان پر بیٹھے پرندوں کو بھی خوف زدہ کر دیا مسلم لشکر اس کیل کی معنی تھا جس کو ایک سخت پتریلی دیوار میں ٹھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہو گرد کے بیٹھتے ہی جو منظر اقل کی سمجھ میں آنے والا تھا وہ مسلم لشکر کا بلکل ہی غائب ہو جانا تھا مگر جب گرد تھمی تو ایک عجب منظر نظر آیا رومی لشکر اس دریا کی معنی تھا جس کو اسا موسیٰ کی ایک ہی ضرب نے درمیان میں سے پھار دیا ہو اور اس کے دونوں طراف میں سیزر کے لشکر کی لا تعداد لاشے بکھری پڑی تھی سیزر کو ایک غلام نے پکڑ لیا سلطان کے سامنے پیش کیا سلطان نے پوچھا اگر میں اس حالت میں ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے سیزر نے جواب دیا کہ تمہیں قتل کروا دیتا علو العظم سلطان ہسا اور کہا میں تم سے اس سے بھی برا سلوک کروں گا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں سیزر فدیہ کی ادائیگی کے بعد اپنے ملک پہنچا جہاں زلط امیز شکست کی وجہ سے اس کے اہل ملک نے اس کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی جس کی عذیت کی وجہ سے وہ کچھ ہی عرصے بعد مر گیا تو دوستو یہ تھا مسلم دنیا کے ایک اور بہادر حکمران کا واقعہ امید ہے آپ کو آج ہی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ